بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اللہ کے پاک نام سے صبح کا آغاز ہو چکا ہے صبح صبح کا ٹائم ہے نماز آج گھری پڑھئے اپنے روم میں اور ابھی نماز پڑھنے کے بعد بستر بھی بیٹھا ہوں اور یہ دیکھیں میرا رات کا ساتھی یہ سٹینڈ ہے جہاں پر یہ میں رات کو جاگتا ہوں کچھ دیر تو پھر یہاں پر اسی سٹینڈ پہ موبائل کو لگا لیتا ہوں ویڈیو دیکھ لی یوٹیوب پہ کام کر لیا تو یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو صبح کا آغاز ہو چکا ہے جی اللہ کا نام لے کے نکلتے ہیں اور اپنا کام شروع کرتے ہیں ابھی بھی غلب ہے یوں لگ رہے کہ ابھی مجھے نید آئے گی تو دیکھتے ہیں ویسے سوننے نہیں چاہیے سارے کام ہیں میرے کوئی مہمان آ رہے ہیں ایک جگہ دوست ہیں ہمارے اے آر وائی نیوز کے ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی ان کی وہاں پر جانے تو اس کے بعد دیگر بھی کافی سارے کام ہیں اب ہمارے ساتھ رہیے دوستو باہر بالکانی میں آیا ہوا اور پیچھے یہ درخت پہ دیکھیں کوئے آئے ہوا ہیں صبح صبح خراب کی تلاش میں تو کوشش کرتے ہیں کہ صبح صبح جتنے بھی پرندے ہیں ان کو روٹی کے ٹکڑے یا چاول یا کوئی چیز ڈالتے رہے تو کیونکہ پرندوں کو اس طرح خوراک ڈالنا ایک اچھی عادت ہے ہمارے خامدان میں شروع سے ہی ہے ہمارے سین کے پودے وغیرہ ادھر ہمسائیوں کی ایسے کڑی ہیں اور پودوں میں دیکھیں یہ کمپلے نکل رہی ہیں یہ دیکھیں یہ اینار کا پود ہے اس میں کیونکہ بہار کے دن اب شروع ہونے والے ہیں تو اس وجہ سے یہ نکل رہے ہیں باقی وہ ہماری جامعہ مسجد ہے یہ جناب صبح صبح کے مناظر ہے سورہ جب نکل چکا ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں بڑھتے ہیں اب آگے جو دوستوں جا رہے ہیں نیچے تاکہ ناشتہ وغیرہ کر لیں ناشتہ میرا ہو رہا ہے تیار گیس چلا گیا ہے میرے خیال میں اس کے بنا رہے ہیں ادھر واشنگ مشین لگ جی اس کا شور شراب آ رہا ہے محمد شامیر کھیل رہے ہیں جی اپنے کھلونوں کے ساتھ بسم اللہ بھی ساتھ بیٹھتی ہاں جی کیا کھیل رہے ہیں آپ لوگ ہم کھیل رہے ہیں جی کیا کھیل رہے ہیں کھیلونوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں ہاں محمد شامیر ہاں اوپر اوپر جائیں ابھی تو میں آ رہا ہوں یہ دیکھیں جی یہ آپ کو چاند نظر آ رہا ہے ساتھ ایک ستارہ بھی نظر آ رہا ہے یہ میں نے اس کو فل زوم کیا ہوا ہے اور یہ ہے جناب آج شعبان کی آج ہے تین تاریخ اور شاید ابھی شام کو چار ہو جائے گی تو یہ ہے شعبان کا چاند جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو ہمارے لئے بیسی رحمت بنائے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک یہ شعبان کا جو مہینہ ہے کیونکہ اس کے بعد رمضان آنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ پاک کا مہینہ ہے تو اس حوالے سے اللہ پاک ہم سب پر اپنا کرم کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو یہ میں نے آپ کو شعبان کا چاند یہ دکھایا اپنے کیمرے سے فوکس کر کے یہ دیکھیں کتنا دور تھا یہ دیکھیں تو صبح جب میں آپ کو جاگہ تو یہ دکھا رہا تھا یہ کونپلیں دیکھیں یہ نکلی ہوئی ہیں یہ ساری کونپلیں کیونکہ بہار شروع ہو رہی ہے تو یہ کونپلیں اوپر یہ نیم کی درخت کی کونپلیں ایسے یہ امرود وغیر ہے تو جیسے ہی بہار کی آمد ہے تو یہ پھر کونپلیں جو ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ساری نئی کونپلیں نکلی ہوئی ہیں یہ دیکھیں ذرا فوکس کرلو ماں یہ دیکھیں کیا کھیل رہے ہو یار گاڑی کو تم ڈینٹ ڈالو گے بس کر دو اب شام ہونے والی ہے بس کر دو جی تو باہر جا رہے ہیں آپ کو پتا ہے کل کے بلاگ میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ہمارا جو کارپیٹ روڈ ہے وہ بنا رہے تھے تو آج میں آپ کو وہ دکھاؤں گا کہ اس دن تو ہمارے گھر کے سامنے تک وہ رات کے ٹیم آئے ہوئے تھے رات پھر یہ تقریباً کوئی آٹھ بجے تک یہ کام کرتے رہے ہیں اور انہوں نے یہ کافی سارا یہ پھر یہ سامنے دیکھیں یہ کارپیٹ روڈ بنا ہوا ہے اب اس جگہ کو انشاءاللہ اچھے طریقے سے بنوا کے اس کے نیچے کوئی رفٹ آئے لیا کوئی اس طرح کا وہ لگوا لیں گے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا یہ روڈ اب کافی آگے تک بنا پڑا ہے اب پرلی سیڈ کا جو روڈ ہے اب اس کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ اس کو بھی یہ اس طرح کارپیٹ کر سکے کیونکہ اب ٹریفک اس پہ روانیاں کر دیا ہے انہوں نے یہ جو بن گیا ہے اور پھر اس کو بنانا شروع کر دیں گے جب وہ کمپلیٹ ہوگا تو یہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد انہوں نے ہمیں یہاں پر جین دینی ہے یعنی کہ بارش کا پانی یا ہمارے جو سیوریج کا پانی ہوگا وہ سارا اس نالی میں جائے گا اور وہ نالی آگے کھال میں ڈال دیں گے کل بھی میری ڈسکس ہوئی تھی ٹھیکے دار کے ساتھ پھر اس جگہ کو خوبصورت سا بنا لیں گے تاکہ یہ اچھی لگے اس طرح نہ لگے جیسے اب لگ رہی ہے تو یہ جنابہ والا صورتحال آپ کو دیائیے ہمارے ڈاکٹر کاشف صاحب کا یہ کلینک ہے جو یہاں پر ہمارے گاؤں میں جو ویسے تو ان کا یہاں شجعباد میں بھی ہوتے ہیں پرائیویٹ کلینک ایک انہوں نے جائن کیا ہوا ہے اور یہاں پر بھی بیٹھتے ہیں شام کے ٹائم ایوننگ میں دن ہو گئے اس سیڈ پر چکرنے لگایا تھا آج ان کو کہتے ہیں یہ درخت یہاں سے کیونکہ میں نے انہیں کہا تھا بھی اگر آپ کو ضرورت ہے لکڑی کی تو آپ کاٹ لیں ورنہ میں کسی اور کو دے دوں گا تو پھر انہوں نے کاٹ دیا ہے لیکن یہاں سے ہٹایا نہیں ہے دیکھتا ہوں اگر وہ مصطفیٰ ہے تو اسے کہتا ہوں پھر تاکہ یہ راستہ پھر میں سیدھا کلیٹ کرا لوں کوئی ٹریکٹر وغیرہ منگا کے کوئی بلیڈ والا اور اس کو سوارا وہ آخر تک اس کو سیدھا کرا دو مصطفیٰ بیٹھے ہیں بیٹھا بھی نہیں ہے اچھا ابھی میں نے یہ دیوار وغیرہ اور یہ جو پیچھے روم ہے یہ بھی ہٹوا دینا ہے اس ساری جگہ کو میں کروں گا گراسی پلات یہ درمیان میں جہاں یہ راستہ سیدھا آنا ہے وہاں پر ایک خوبصورت سا گیٹ بنائیں گے یہاں پر جو انٹریس ہوگا یہاں گراسی پلات کے ساتھ یہاں پر جو میں ایک چھوٹا سا اپنا ہٹ ٹائپ یعنی کہ دیسی سسٹم یعنی بانس اور وہ جو کانوں والی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ میں بناوں گا یہ خوبصورت سا دفتر اپنے اس کا کلونی کا تو پھر یہیں پر انشاءاللہ بیٹھا کریں گے یہ ساری جگہ یہ جو جگہ ہے یہ ساری یہ دیوار ہٹ جائے گی یہ کمرہ بھی ہٹا دوں گا یہاں پر گراسی پلات ہو جائے گا خوبصورت سا اور سارے پھول لگا دیں گے اور یہ جتنی ہماری یہ سڑک جائے گی اس کے اطراف میں ہم پودے بھی لگائیں گے اور پھول بھی خوبصورت سے لگائیں گے پھر اس کی لک بن جائے گی پھر لینے والے تو اب بھی آ رہے ہیں لیکن میں ابھی اس کو سیل نہیں کر رہا تھا وہی جو پہلے میں نے سیل کیے ہوا ہے پلات تو بس وہی کی ہوئے تھے پھر میں نے سیل روک دی تھی میں نے کہا اب اس کو کمپلیٹ کر لوں گا تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کو خوبصورت سا نظام کے ساتھ اس کو چلائیں گے تو بس انشاءاللہ اب یہ یہ پہلے وہاں پر وہ آپ کے سامنے یہاں دروازہ لگا ہوا تھا اس جگہ پر ان کا کیونکہ یہ پہلے گھر تھا ان کا پھر یہ جگہ میرے نام ہو گئی تو ان کے نام نہیں تھی یہ جگہ جنہوں سے ہم نے یہ ساری زمین لیے ہیں رانا گولسن صاحب سے یہ ساری جگہ ان کے نام تھی ابھی بھی ان کے نام ہیں انہوں نے خریدی بھی نہیں تھی تو پھر یہ جگہ جو یہ دس مرلے جو ہے انہوں نے مجھے دی انہوں نے مجھے یہ کھا کہ بھٹی صاحب یہ غریب لوگ ہیں ان کو آپ اپنی طرف سے دس مرلے جگہ دے کے ان کے نام کروا دیں تو پھر میں نے ان کو پندرہ مرلے جگہ دی یہ پانچ مرلے کے مجھے پیسے دیں گے اور دس مرلے میں نے اس جگہ کے بدلے میں یہ ان کو یہ مکان بھی بنوا کے دیا جو یہاں پر ان کے دو کمرے تھے وہ بھی بنوا کے دیا وہ پھر میں نے ان کو اس جگہ پر یہ کرا کے دے دیا تو اب اس جگہ کا جو ہے وہ میں سینیریو آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اب یہ صرف یہ نہر کے اوپر اس کو چڑھا دیں گے اس روڈ کو سیدھا ادھر نہر کی دونوں جو اطراف ہیں وہ بھی کارپیٹڈ ہو رہی ہیں جیسے وہاں بائی پاس تک ہے تو وہ آگے یہاں تک کر کے یہاں پر ایک بہت بڑا پل دے دیں گے وہ پل پھر اس روڈ کے ساتھ اٹیج کر دیں گے یہ جو ہمارا کارپیٹڈ نایا بڑے والا روڈ جلال پرت سے شجباد ملانے والا بن رہا ہے تو یہ ہماری آنے والے وقت کے لیے وہ ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں کامیاب کرے تو اس طرح کوئی سینیریو بنا رہے ہیں یہاں پر مٹی ڈلوائیں گے مٹی ڈلوائیں گے اس کو سیدھا کریں گے اور سیدھا کرا کے پھر یہاں ٹریکٹر ٹرالی مانگواتے ہیں ٹریکٹر ٹرالی کے ساتھ پھر انشاءاللہ اس کو نا زبردست قسم کا ایک وہ بنانے کا ارادہ ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سارا گراسی پلات ہوگا پھول بغیرہ ہوں گے تو ماسی کیا آلے یہ کوئی چاہ دا گنو لکنی کو یہ کوئی سیدھ دیکھ رہا آڑو تواری وجہ تو ٹریکٹر میں نہیں پیاس رہے ہیں چو سندھ میں ٹریکٹر ساتھ گنسا چاہ گئے رہے ہوں جی سٹو حالی کوئی مسئلہ گئے نہیں چالو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ لکنیاں ہٹیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو سارا برابر کرائیں گے برابر کرانے کے بعد یہ سڑک والی جگہ میں کوئی چونہ چونہ لگا کے باقی جو ہے وہ پھر گراسی پلات وغیرہ وہ منشن کریں گے انشاءاللہ تو یہ ہمارا اراد ہے دعا کیجئے گا شام ہو رہی ہے چاند میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ دیکھیں یہ اوپر نکلا ہوئے آپ کو پھر دوبارہ میں تھوڑا سا فوکس کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ساتھ شتارہ بھی ہے ابھی مغرب ہو چکی ہے تو اب یہ شبان کی چار کا چاند ہوگیا ہے آیا رمضان انشاءاللہ باقی کتنے دن رہ گئے رمضان کو قریب ہی ہے جیت تو جناب آگے گھر یہ ہیل میٹ یہ گلاف یہ یہاں بھول گئے ہیں بچے گاڑی پہ یہ ہے جناب بک اور یہ کون پڑھ رہے ہیں اب آپ پڑھ رہے ہیں یہ صفحہ آپ کا کھلا ہوئے یا ویسے کھلا ہوئے ہیں ساتھ سو اٹھا رہا عمرہ احمد کی یہ لکھی ہوئی ہے جی نمل اور یہ آپ دیکھیں کتنی زخیم کتاب ہے کتنی بڑی کتاب ہے کوئی یہ اب دیکھیں چودہ سو صفحات میں مشتمل ہے جی اس کے یہ تمام جو انہوں نے اس پہ لکھی دی تو اس کے اوپر یہ بیٹا اس کا کوئی ٹائٹل نیم وغیرہ نہیں پڑھا میری بک نہیں ہے تو ہاں نمبر نمرا احمد کی نمل کس حوالے سے یہ ہے ساری یہ اس کے اندر کا پیس نے ٹاپکس ہیں یعنی مختلف ٹاپکس ہیں اس میں یعنی اس طرح سے نہیں سٹوری ایک ہی ہے کہ ایک انٹیلیجنس آفیسر ہوتا ہے اور اس کے جو رسدار ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بارسروف ہوتے ہیں اور بہت زیادہ امیر کبھی مافی یعنی کارٹیل کا ایک مالک ہوتا ہے تیل مافیہ کا پاکسان کی وہ ہوتے ہیں رشتدار ایک انٹیلیجنس آفیسر وہ اس کے خلاف کیس بنا دیتا ہے جو انٹیلیجنس آفیسر ہوتا ہے وہ چھوٹا تھا یعنی کہ غریب گھر کا ہوتا ہے غریب گھر کا ہوتا ہے اور یہ جو مافیہ ہوتا ہے یعنی کہ اس کا نام ہوتا ہے کاردار فیملی ہاشم کاردار بندے کے نام ہوتا ہے جو اس میں ٹاپکس ہیں تو وہ اپنے اوپر آنے سے پہلے سے مروا دیتا ہے اور ساتھ میں اس کے سوتیلے بھائی کو پس باتا جاتا ہے اس کا نام ہوتا ہے فارس غازی اس کا بھائی گھر بھائی تو وہ چار سال جیل میں رہتا ہے اور اس کا فتیجہ اس کو نکلواتا رہا ہے اسرے میں ہمارے کس طرح مافیاز ہوتے ہیں پھر ان کے خلاف کام کرنے والے کو بھی پسا دیا جاتا ہے کرپ جیجز وغیرہ سمگلنگ وغیرہ سارا کچھا ہے یعنی کہ جو حالات آج کل ہمارے چل رہے ہیں سیم وہی پوزیشن ہے اس میں صحافی کو معاشرے کی آنکھ سمجھا جاتا ہے تو جنہوں نے یہ لکھا ہے نمل تو انہوں نے بھی معاشرے کی اکاسی کی ہے اس کا کلم توڑنا ہو اس کے بعد یہ اس سے بہلے اتنا اچھے کوئی نہیں آرہا اچھا چلنجی آپ کو کبھی کسی لیبریری سے نمل ملے تو آپ بھی پڑھ لیں بڑی تعریفیں میں تو سن رہا ہوں اس کی ٹھیک ہو گیا یہ جی سرمند مرتضی صاحب بات کریں بولیں بولو یار سبسکرائب کے لیے ریکویسٹ کر دو سبسکرائب کریں اس چینل کو اس چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کے بیوز کی اور آپ کے سبسکرائب کرنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں بہت زیادہ اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے بہت مہربانی آپ کی شکریہ جزاکل میرا سب سے بڑا بیٹا سرمند ہے سرمند مرتضی اور یہ اس وقت لاہور میں ہوتے ہیں ریفا انٹرنیشنل میڈیکل اس میں دیگر شعب بھی ہیں لیکن یہ کمپیوٹر سائنس کر رہے ہیں آئی ٹی سے مطالق یہ کر رہے ہیں اور ولید مرتضی جو ہے یہ اس وقت سیکنڈ ڈیئر کی تیاری کر رہے ہیں ماشاءاللہ پروفیسر کالج ایک پرائیویٹ کالج ہے اچھا نام ہے اس کا ہر سال وہ پوزیشن لیتے ہیں بورٹ کی تو یہ اس میں زیر تعلیم ہے محید الحسن صاحب وہاں پر چار پائی پر بیٹھے ہیں ٹی وی دیکھنے میں مشبول تھے کارٹرن دیکھ رہے ہیں تو یہ ماشاءاللہ پانچ کلاسیں کر کے اب یہ کر رہے ہیں جناب حفظ حافظ صاحب بن رہے ہیں بہت خوشی کی بات ہے اور چھوٹے محمد شامیر کو تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہر تقریباً ہر ویڈیو میں ہوتا ہے آج والی ویڈیو میں میں آپ نے دیکھا صبح یہ کھیل رہا تھا تو یہ ابھی چھوٹا ہے ابھی سکول گوئنگ بھی نہیں ہے تو یہ ہمارا تھوڑا سا فیملی کا وہ انٹروڈیکشن تھا تو کسی دن انشاءاللہ دن کے ٹائم بھی بنائے گے ابھی ویڈیو اتنی صاف نہیں آ رہی ہوگی یار محمد شامیر کے آپ نے کارٹرن ہٹا کے میچ لگا دیا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ایس ایل آج کل چل رہا ہے تو یہ بڑے بچے جو ہے یہ میچ دیکھنا چاہ رہے ہیں میچ لگا رہے ہیں اور چھوٹا رو رہا ہے وہ کارٹرن دیکھ رہا تھا تو بہرحال کافی آج لمبا ویلاؤگ ہو گیا ہے اب میں آپ سے اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ اپنا کرم جاری رکھے اللہ تعالیٰ آپ پر رزق کے دروازے کھول دیں جانے سے پہلے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں اور شیئر کریں لائک کریں سب کچھ کریں اور اب مجھے دیں اجازت اللہ حافظ اللہ نکہ امان